ہلو دوستوں ویلکم ٹو دا بیک بینچر گیمر چینل لیٹل نائٹ میر ٹو کے دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آگیا ہوں لاس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دکھا تھا کہ ایک بندہ ہمارے پیچھے لگاوا تھا یہ جو سر پر ٹوپی پہناوا ہے ایک پیپر بیک پہناوا ہے اور اس کا نام مونو ہے یہ ایک لڑکا ہے اور اس نے پل کی یہ رسی کھیچی تو اس سے پلی کے تختے تھوڑے سیدھے ہو گئے تھے تو دوسری جو بچہ ہے وہ ایک لڑکی ہے وہ تو کود گئی مگر میں نہیں کود پایا تو میں نے آواز دی اس کو کہ بھائی کچھ کرو در سے رسی کھیچو تو وہاں اسے رسی کھیچنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے وہ ہاتھ دے رہی ہے کہ نہ آج جمپ لگاؤ اور وہ پکڑ لے گی تو میں نے جمپ لگائی بہت ساری ٹرائے کے بعد میں آخر کامیاب ہوا اور اس نے مجھے ہاتھ دے کر کے پکڑ لیا اور دوسری طرف آ گیا بڑی عجیب سی دنیا میں یہ دونوں فسے ہوئے ہیں اور یہاں پر انسان کی جیسے لوگ تو ہیں مگر وہ انسان نہیں ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہیں اور لوگوں کی لاشیں پڑی بھی نظر آتی ہیں لوگ مرے بھی نظر آتے ہیں اس دنیا کو ہوا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو یہاں پر مجھے کچھ چیز نظر آرہی ہے اوپر پنجرے میں تو میں لٹک کر کے دیکھتا ہوں اور ایک پرندہ تھا جو کہ اوڑ گیا تو اب جمپ لگاتا ہوں میں ارے نہیں ابھی گر جاتا سائٹ سے ہو کے جاتا ہوں تھوڑا سا اب یہاں سے جمپ لگاتا ہوں اور یہ میں اس میں آ گیا اس کے اندر ایک یلو کلر کی کیپ ہے اور کیپس جمع کرنی ہے گیم میں تو یہاں پر کیا کرنا ہے اچھلنا ہے اس کے اوپر اور یہ میں اچھلا اور آخر کار یہ نیچے گر گیا پنجرہ اور اس میں سے مجھے ایک ٹوپی میں مل گئی تو یہ میں پہن بھی سکتا ہوں اور یہ فائرمین وغیرہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ٹوپی پہنتے ہیں تو مجھے یہ پیپر بیک اپنے سر پہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہی پہنا رہتا ہوں اور اب آگے چلتے ہیں آگے یہاں پر مجھے ٹورچ کی روشنی نظر آ رہی ہے کوئی ہے یہاں پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے ارے یہ تو وہی بندہ ہے جس سے بہت دیر سے جان چھوڑا رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر یہ ٹورچ لے لے کے گھوم رہا ہے یہ انسان کی طرح تو ہے مگر یہ انسان نہیں ہے اور میرے جانے سے یہاں پر پرندہ تھا وہ اڑا تو اس کو سمجھ آ گیا اور اس نے فائر کیا اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ میں ایک ہی گولی مار سکتا ہے وہ گن لوٹ کرتا ہے بچہ تو گئی ابھی گولی لگ جاتی پھر سے لوٹ کر رہا ہے وہ اور وہ لڑکی تو کھوٹ گئی اور میں بھی آخر کار یہاں پر آ گیا اور جان چھوٹ گئی یا رب وہ آپ نیچے دیکھیں ٹورچ مار رہا ہے یہیں پہ کھڑا رہتا ہوں تھوڑی دیر میں اور تھوڑی دیر میں یہاں کھڑا رہا اور پھر لڑکی ادھر چلی گئی اس نے ہاتھ دیا ارے میں جانے لگا تو تختہ کر گیا جس کی وجہ شور ہوا تو یہ وہ بندہ پھر سے اندر آ گیا میری پیچھے پڑ گیا اب بھاگتے ہیں وہ تو جان ہی نہیں چھوڑا یہ فل تائم فل سپیڈ میں میں بھاگ رہا ہوں ارے نکل نکل اور یہ چھلانگ لگائی کھڑکی میں سے اور یہ گھر کی چھت پر سے سلائیڈ ہوتے ہوئے نیچے اور نیچے یہاں پر کیچڑ پانی ہے اور وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے دروازہ توڑ کر کے وہ بہار آ گیا ہے مگر میں اسی کے پاؤں کے نیچے جو تختہ ہے اسی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں ہم دونوں اور پورا پانی ہے یہاں پر یار یہ کیا بلا ہے اور روشنی مار مار کے دیکھ رہا ہے اپنے چہرے پہ اس نے کوئی کپڑا ڈالا ہوا ہے یقین ان بہت ہی خراب سا چہرہ ہوگا اس کا اور اب ہم نے چلنا شروع کر دیا کیچڑ میں وہ تھوڑا آگے چلا گیا ہے تو ابھی سیف ہے مکھیوں کی آواز آ رہی ہے سڑھاوہ پانی ہے یہ اس سے کیسے جان چھڑا ہے سمجھ نہیں آرہا بہت دیر سے پیچھے لگا ہوا ہے یہ اور یہ پانی کے اندر ڈپکی بھی مار سکتے ہیں ڈپکی مار کر کے نیچے آئے اور یہاں پر آ گیا ہے یار یہ ٹورش کی روشنی بند کرے تو کچھ کریں ہم لوگ یہ جو لکڑی ہیں تنے ان کے اچھا یہ بھی کر سکتا ہوں میں پانی کے اندر چھپ گیا میں جب وہ روشنی ختم ہٹا دے گا تو میں بہاں نکل آیا اور پھر تنے کے پیچھے آ جاؤں گا میں اور اس نے دیکھ لیا یار اور اب بھاگتا ہوں میں ارے نکل نکل گن لوٹ کر رہا ہے وہ اچھا نشانہ نہیں لگ سکتا وہاں سے تو گھوم گیا آئے گا شاید ارے بھایا جلدی کروں کیا کروں کہاں جاؤں پھر سے روشنی مار رہا ہے اور یہ لڑکی کیا کریے ایک تنے کو دھکا دینا ہے ہمیں تو ہمارے لئے راستہ شاید بن جائے دوسری طرف جانے کا اور یہ گرا دیا نیچے اب اس کے آڑ میں دوسری طرف نکل جائیں گے ہم لوگ وہ تو ڈپکی مار کے نیچے چلی گئی ڈپکی مار کے دوسری طرف چلا بھی جا سکتا ہے ہاں ڈپکی مار کے چل رہا ہوں میں پانی کے اندر اور دوسری طرف آ گئے چلو اچھا تھا ہے سانس پھول گئی اس کی اور یہاں پر ایک سیڑیاں جیسی ہیں اوپر چلتے ہیں اور اوپر مجھے ایک پرندہ نظر آ رہا ہے یار یہ پرندہ جب بھی اڑتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس طرف کوئی ہے بھاگتا ہوں تیزی سے اچھا تو یہاں پر نیچے کودنا پڑے گا نیچے بھی کچھ پرندے ہیں اور میں نیچے کودا اور پرندے نہیں ہیں اڑے ابھی تک یہاں پر جھاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ان میں کیا چھپا جا سکتا ہے ارے پرندے اڑ گئے ہیں اور یہ اس ڈپے کے پیچھے چھپا میں ہیں مگر آگے جانا پڑے گا ایک آڑ ڈپا ہے اس کے پیچھے آڑ میں آ جاتا ہوں میں اوہ بچہ تو گئی ونہ تو ابھی مار جاتے اور یہ گھر نظر آیا دروازہ یہاں پہ دروازے کو دھکا دیکھ کر کے آگئے اور یہ بھی اور یہ لڑکی نے دروازہ بند کر دیا اور یہاں پہ مجھے کمرے میں ایک گن نظر آئی اوہ ارے کیا میں گن چلا سکتا ہوں پچھلیک لیول ون میں لیول ون کہہ رہا ہوں لائٹ میں بند میں تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا اگر یہاں پر دو لوگ ہیں کیا دو لوگ مل کے گن چلا لیں گے ارے وہ اندر مو جھاک کر کے اندر دیکھ رہا ہے اور گن پکڑ لی ہے اور ٹرگر دبا دیا بہت زور کا شور ہوا کان میں سیٹی بج گئی ہے بہت زور کا دھماکہ ہوا فائر کرنے سے اور دروازے میں چھید ہو گیا اور یہ پیچھے کھڑکی میں کچھ نظر آیا تھا مجھے ایسا لگا خیر اب چلتے ہیں اس کھڑکی سے کھوٹ کر کے نکلتے ہیں اور ایک بلا سے تو جان چھوڑا لی ہم نے اور یہاں پر کیا ایک سمندر آ گیا ہے اور ایک تختہ ہے دروازے کا ٹکڑا ہے کوئی تو اس کو دھکا دیتے ہیں اور کشتی بن جائے گی یہ اور یہ دھکا دیا تو یہ پورا دروازہ ہے اس کے اوپر دونوں بیٹھ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو میں یہاں پر اینڈ کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے یہاں تک دیکھنے کا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا thank you for watching